موسیقی السلام علیکم ناظرین ایم آر نیو سٹوڈیو سے میں ہوں کنزہ تنویر خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے شمالی اصلاح میں آج اید الفطر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے خیبر پختونخواہ کی مختلف مساجد اور اید گاہوں میں اید الفطر کی نماز ادا کی گئی اس موقع پر ملک کی سالمیت اور بقاہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں اور خدوات میں محسید نبری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش آئے واقع کی مزمد بھی کی گئی پشاور میں اید الفطر کا مرکزی اجتماع چار سدار روڈ پر واقع مرکزی اید گاہ میں ہوا جبکہ وزیراعہ کیپی محمود خان اور صوبائی قویرہ کے عراقین نے گورنر ہاؤس میں نماز اید ادا کی جنوبی وزیرستان کے تمام علاقوں میں بھی اید الفطر کی نماز ادا کی گئی جبکہ بنو میں شہرہ سوابی ٹانگ و مردان سمیس صوبے کے تمام شہروں میں اید منائی جا رہی ہے تاہم ہزارہ نیویجن میں اید الفطر کل بروز منگل منانے کا اعلان کیا گیا ہے تحریک انصاف کے رہنما فواد زودری نے انزام لگایا ہے کہ شائن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی حکومت توہین مذہب قانون اپوزیشن کے قلاب استعمال کر رہی ہے فواد زودری نے ٹویٹر پر بیان زاری کر دے ہوئے کہا کہ پہلے صرف پرکے اور انتہا پسند ذاتی انتقام کے لیے اس انزام کو استعمال کرتے تھے مگران وفاقی وزرات توہین مذہب کے قانون کا نشانہ بنا کر اسے کامیابی سمجھ رہے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ اقوام مدہدہ انسانی حقوق کے عالم ادارے مخبوض جائے کشمیر میں آئید مذہبی سیاسی انسانی پابندیوں کا نوٹس لیں اپنے ایک بیان میں وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ آس خان نے کہا کہ جامعہ مسجد سیری نگر میں نماز اید پر پابندی بنیاد انسانیوں مذہبی حقوق کی قلاف ورزی ہے انہوں نے کہا کہ مخبوضہ کشمیر کو عملہ فودی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اقوام متحدہ انسانی حقوق کے عالم ادارے مخبوضہ کشمیر میں آئید مذہبی سیاسی اور انسانی پابندیوں کا نوٹس لیں حمزہ شہواز نے جیل کے سپاہیوں کی تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر حمزہ شہواز نے سینٹرل جیل کوٹ لکپت کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیکیورٹی وارڈ ٹو میں قائم مرکز تدریس القرآن و حدیث کا اقتطاق کیا دورے کے دوران حمزہ شہواز نے قیدیوں کی سزاؤں میں ساٹھ روز کی معافی کا اعلان کیا جبکہ وزیراعظم پنجاب حمزہ شہواز نے جیل کے سپاہیوں کی تنخواہیں بڑھانے کا بھی اعلان کیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی وزیر خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں گے عمر نوز عمر نوز